ناسین باقی دنیا کی طرح پاکستان بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہے اور کم بارشوں کے باعث اس وقت راول ڈیم کا پانی بھی ڈیڈ لیول سے نیچے چلا کے آئے رپورٹ کر رہی ہیں نمرہ سحیل میں اس وقت راول ڈیم کی سطح پر موجود ہوں یہاں پہ عام دنوں میں 133 فٹ انچائی تک پانی جمع رہتا ہے لیکن اس وقت یہاں پر ایک بھی انچ پانی موجود نہیں موسم گرمہ کی آمد پر عمومن راول ڈیم کا پانی ڈیڈ لیول سے نیچے چلا جاتا ہے جو مونسون سیزن میں دوبارہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن موسمیاتی تبدیلیوں اور وقت پر بارشوں کا نہ ہونا یا پھر کم ہونا ڈیمز میں پانی کی سطح کو متاثر کرتا ہے ایک گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے اس کے ارائٹک رین فالز ہے بارش ہوتی ہے وہ کام ہو رہی ہے جس علاقوں میں ہوتی تھی ادھر ہونا بند ہو گی ہے یہاں جہاں پر نہیں ہوتی تھی وہ دربزادہ ہونے شروع ہو گی ہے پانی جو ہے نا اس کی ایک آپٹیمل پرائز ہونی چاہیے اس کی اتنی پرائز ہونی چاہیے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہاں ہم اتنا پیک کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو کنزرف بھی کرنا ہے ہم نے اس کو سٹور بھی کرنا ہے ہم نے اس کو زیار نہیں کرنا راول ڈیم میں پانی کے بڑا ذریعہ اطراف کے قدرتی ندی نالے ہیں جو کم بارشوں کے باعث پشک ہو جاتے ہیں راول ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی منجائش 42,000 اکر فٹ ہے جبکہ ڈیڈ لیول 4500 اکر فٹ ہے آبی ماہلین کے مطابق راول ڈیم سمیت ملک کے دوسرے ڈیمز میں پانی زخیرہ کرنے کی مکمل صلاحیت کے لیے ڈیمز کی صفائی اور آپریشنل طریقہ کار میں جدد لانے کی ضرورت ہے ایک تو سپلائی کی طرف سے ہے اور پھر لیکن اس کی منجمنٹ بھی ہے دونوں طرف سے ریفارمز بہت ضروری ہیں ملک کی آبی ضروریات پوری کرنے کے لیے نئے ڈیمز بنانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ پانی کی کمی سے متعلق کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظام موجود ہو نمرا سوہیل پاکستان ٹیلیویزن نیوز اسلام آباد